اللہم صلی على سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائماً آباداً على حبیبی میں یہ اس کر رہا تھا کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کی پھر صحابہ نے تابعین کی تابعین نے تبا تابعین کی تو اسلام میں جو پیر و مرشد پیر و مرشد تو ایک ترم ہے نا یہ اسطلح آپ کو ماضی میں نہیں ملے گی ترم تو کوئی بھی ہو سکتی ہے اس کو منٹور کہلیں اس کو آپ کچھ بھی کہلیں مرب بھی کہلیں ہم لوگ پیار سے پیر کہتے تھے پیر صاحبہ جی ہمارے تو اس کا بنیادی مقصد آپ سے گناہ چھڑوانا آپ کی اصلاح کرنا اس کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے اگر ہے تو یہ دو نمبر آدمی ہیں جو آپ کے گردوں کے علاج کے لیے آپ کو روحانی علاج بتا رہا ہے جب خود کے کڈنی دائیں بائیں ہوتے ہیں تو کہاں جاتا ہے چھپ چھپ کے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو آج کل مارکیٹ میں زیادہ پیر اسی ٹائپ کے چل رہے ہیں زیادہ تر پیر ان پیروں نے گھروں میں لوگوں کی زندگیاں تباہ کر دی ہیں کیونکہ پیر مقصود ہے شریعت مقصود نہیں ہے بچیوں کے رشتوں کے لیے لوگ جا رہے ہیں پیر صاحب کوئی وظیفہ بتائیں بچیوں کے رشتوں کا پیر صاحب کے وظیفے سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ پیر اپنی بچیوں کے لیے کہاں وظیفے پڑھ رہا ہے وہ تو سارے اچھے اچھے جتنے بھی لانڈے لپاڑے آ رہے ہیں ان کو ٹریس کر رہا ہے یہ صحیح ہے وہ یہ کر رہا ہے آپ کو اس نے وظیفے پہ لگا دیا خود سٹرگل کر رہا ہے اپنے لیے بھی بچیوں کے لیے بھی سمجھ رہے ہیں نا ان میں مریدنیوں میں جو ٹائٹ قسم کی مریدنیوں ہوتی ہیں نا لگ رہا ہے کہ ٹائٹ قسم کی ہے طلاقیں دلوا دلوا کے اس سے شادیاں کر رہے ہوتے ہیں ایسے ایسے پیر پاکستان میں ہول سیل کے حساب سے چل رہے ہیں شادی شدہ عورتوں پر ڈورے ڈال رہے ہیں کماریوں پر ڈورے ڈال رہے ہیں اور آپ کو کیا بتا رہے ہیں یہ والا وظیفہ پڑھو تو یہ ہوگا جیسے علاقوں کے جو غلط وڈیرے ہوتے ہیں نا وہ اپنی قوم کو ایجوکیٹڈ نہیں ہونے دیرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ قوم پڑھ لک گئی تو یہ ہمارے ہاتھ سے جائے گی تو بالکل جاہل پیر بھی یہی کام کر رہا ہوتا ہے علماء کے پاس نہیں بیٹھنے دے گا پڑھنے نہیں دے گا آپ کو اس کو پتا ہے یہ ذرا سمجھدار ہو گیا تو یہ میرے ہاتھ سے گیا تو وجہ کیا ہے آپ نے مقصد کو تھڑے لین لگا دیا اور جو ذریعہ مقصد پیر و مرشد تھا اسی کو آپ نے کیا بنا لیا حدف تو میں یہ اس کر رہا تھا مقصد شریعت ہے کوئی بھی آپ کے بزرگ کوئی بھی ایسی بات کریں جس میں آپ کو خطرہ ہو کے پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں تو وہ کس سے پوچھیں گے علماء سے ایک پیر صاحب کا ہمیں پتا چلا کہ وہ وہ اپنے مریدوں کو ایسا غلام بنا لیتے ہیں کہ بچہ ماں باپ کا نہیں رہتا شادی بھی پیر صاحب سے پوچھ کے کر رہا ہے طلاق بھی پیر صاحب سے پوچھ کے دے رہا ہے میرے پاس کیس آیا میں نے کہا یار اللہ نے باپ کو ماں کو بنایا ہے انہوں نے تمہیں پالا پوسہ جوان کیا بہو ان کی آئے گی پیر کی بہو بن کے تھوڑی آئے گی وہ تو یہ اپنے ماں باپ کی مرضی کو ترجید ہو اس میں اپنے پیر کو ترجید دے رہے ہیں پیر اگر واقعی پیر ہوگا صحیح ہوگا تو وہ آپ کو آپ کے والدین کے خلاف چلنے ہی نہیں دے گا وہ کہے گا بھئی تم تو اللہ کا دین سیکھنے کے لیے تو دین تو یہ کہتا ہے کس کو ترجید ہو اپنے ماں باپ کو ترجید ہو یہی ہمارا حساب کتاب دوسری جگہوں پر بھی ہے ایک صاحب نے بتایا کہ ایک نوجوان ان کے پاس آیا جو فہش فلمیں دیکھنے کا عادی تھا بہت برائیوں میں اپتلا ہو گیا کہتے ہیں اس کو میں نے مشفرہ دیا اس کے لیے نکاح کا بھی انتظام تھا وہ صاحب کہیں بیان سنتے تھے میرا انہوں نے مشفرہ دیا کہ تم نکاح کر لو اس نے کہا میں تیار ہوں شادی کے لیے لیکن میرے اببا بول رہے ہیں کہ پہلے تبلیغ میں ایک سال لگاؤ پہلے تبلیغ میں ایک سال لگاؤ پھر ان صاحب نے مسترابتہ کی میں نے کہا ان کے اببا سے بولو تبلیغ میں سال بھی لگے گا لیکن اس کی جو پہلی ضرورت ہے وہ کیا ہے برائی سے اس برائی سے بچنا نا اور اسلام میں بھی ترغیب جلد نکاح کی ہے یا نہیں ہے تو تبلیغ میں تو وقت انسان لگاتا ہے دین پر چلنے کے لیے تو دین میں جلدی شادی بھی ہے یا نہیں ہے یہ کیا بات ہے کہ شادی کو ڈلے کر رہے ہو تبلیغ کے لیے یہ تو دین پر چلنے کے بجائے دین کی اگینس چلنا شروع ہو گئے اس کا مقصد آپ نے ذریعے کو مقصود بنا لیا اور جو مقصد تھا اس کو کھڑے لے لگا دیا آپ نے انہوں نے کہا نہیں جب سال لگائے گا تو برائی سے بچا رہے گا اور جب بچا رہے گا تو بہت نیک بنے گا شادی کے بعد پتہ نہیں ٹائم ملے یا نہ ملے میں نے ان سے کہا سال میں یہ بچا رہے یہ بھی بہت مشکل ہے بھوک کا علاج اللہ نے روٹی میں رکھا ہے پیڑ بھرنے میں رکھا ہے تبلیغ میں خانقہ میں یا مدرسے میں بولو نہیں رکھا آپ کو بھوک لگ رہی ہے آپ کو مفتی صاحب کا آج بیان سنتے ہیں بھوک برداشت کرنے پر بھوک ختم ہو جائے گی اس سے آپ کو پراتھا کھانا پڑے گا کیونکہ جو بیان کر رہے ہیں وہ خود دو پراتھے کھا کے بیٹھا ہوتا ہے اس کو بھی پتا ہے یار میں بیان نہیں کر سکوں گا اگر میں بھوک ہوں گا تو میں نے کہا یہ کمبخت تبلیغ کا محول خراب کرے گا جا کے کیونکہ فلمیں دیکھنے کا عادی ہے دو دن نہیں دیکھے گا تین دن ایک مہینے کے بعد یہ تھرکی ہو جائے گا دماغ پھٹنے لگے گا کوئی کچھ بھروسہ نہیں ہے کیا کر دے وہاں جا کے یہ ان کو بھی ودنام کرے گا میں نے کہا اس کی شادی وادی کرا دو چھ سات مہینے کے بعد کہاں جاؤ پھر جاؤ تب جاؤ ضرور وہ بھی ضروری ہے کیونکہ صرف اتنا کافی نہیں ہوتا کہ حلال انتظام ہو جائے جب ایک دفعہ گناہ کی عادت پڑتی ہے تو حلال پھر قناعت نہیں ہوتی پھر اس کو موٹیویشن کی اور روحانی قوت بڑھانے کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو میں نے کہا پھر بیگم کو بھی لے کے جاؤ اس کو بولو دونوں جاؤ دونوں انسان کے بچے بنو گے میں نے کہا اگر ابھی اس نے نہیں کیا نکاح تو اس کا بھی نقصان ہے اور اس لڑکی کا بھی تو نقصان ہے جس سے یہ نکاح کرتا اس کو کہاں بھیجو گے مرد اگر نکاح کرنا چھوڑیں گے تو صرف مرد کا نقصان تھوڑی ان لڑکیوں کا بھی تو بیڑا غرق ہو رہا ہے نا جن سے یہ نکاح کرتے ان کو بھی پھر سال کے لیے بھیجو ہمارے جامعے تو رشید میں کلیہ تو شریعہ کے کچھ طلبہ تھے نا میں سب کو الحمدللہ خراب کرتا ہوں اللہ کا بڑا فضل ہے اس ایک کو بھی میں نے نہیں چھوڑا اس کو خراب نہ کیا ہو تبھی تو آج کل ماں باپ کہہ رہے ہیں اس کے بیان میں بچوں کو نہیں بھیجو خراب ہو جاتے ہیں مجھے فخر ہے میں خراب کر رہا ہوں بچوں کو الحمدللہ تو کلیہ تو شریعہ میں نا سارے بیچلر لڑکے آتے ہیں پڑھنے کے لیے کم سے کم بیچلر ہوتے ہیں تو میں نے ایک سے پوچھا تمہاری عمر کتنی کہہ رہا اٹھائیس سال میں نے کہا تمہاری کتنی کہہ رہا تیس سال میں نے کہا تو شادی کیوں نہیں کی کہہ رہے پہلے پڑھائی تو ایکچولی یہ جو چار سال کا عالم کا کورس ہے پہلے ایکچولی یہ تو کمپلیٹ کر لیں میں نے کہا ایکچولی کہ بچے تو یہ بتا کہ تُو یہاں کیوں پڑھنے آئے جامعہ ترشید میں یعنی دین سیکھنے کے لیے میں نے کہا جس دین پر تم خود عمل نہیں کرو گے وہ آگے پبلک کو کیا سکھاؤ گے جب تم یہاں سے فارغ ہونے کے بعد لوگوں میں درس دوگے اس درس میں یہ حدیث بھی آئے گی اے نوجوانوں جلد نکاح کرو تو اس کی کیا تشریح کرو گے اگلا کہہ گا خود کب کیا آپ نے آپ کہو گے پینتیس سال میں تو وہ کہے گا خود کیوں اس حدیث پر عمل نہیں کیا تو آپ کہو گے ایکچولی میں اس وقت ایجوگیشن میں کمپلیٹ کر رہا تھا تو کہہ گے ہم کیا ہم کیا ویلے بیٹھے ہوئے ہیں ہم بھی تو کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں نا تو میں نے کہا اس کا مطلب یہ حدیث جو ہے نا جس میں آتا ہے جلدی شادی کرو یہ دنیا میں فارغ لوگوں کے لیے جو ویلے بیٹھے ہوئے ہوں کوئی بھی کام کا آدمی اس کو چاہیے پچاس سال سے پہلے نہ کرے اور میں نے کہا اس کا نقصان کیا ہے آپ کوئی زیادہ تر کے پی کے سے آتے ہیں پنجاب سے آتے ہیں میں نے کہا آپ کی کزنیں یا آپ کے کوئی بھی ریلیٹیو عورتیں ان کو بھی کلیت و شریعہ میں وہیں ایڈمیشن دلوا دو کیونکہ آپ نکاح نہیں کر رہے اس کا مطلب قوم کی جیسے سو لڑکے ہیں اگر کلیت میں نکاح نہیں کر رہے اس کا مطلب سو لڑکیاں بھی نکاح نہیں کریں گے نا میں نے کہا ان کو کس بات کی سزا دے رہے ہو ان کو کس جرم کی سزا دے رہے ہو ان کو بھی پھر کوئی کسی ایڈمیشن دلوا دو کہ وہ بھی اپنا ٹائم پاس کریں وہاں پہ اور پھر دونوں کی عمریں جب اتنی ہو جائیں گی اس کے بعد بچے پیدا ہوں گے تو پالو گے کس ٹائم پہ ان کو جوانی میں انسان دادا بنے یہ میار ہے سمجھ رہے ہو دادا بننے کی عمر بڑھاپا نہیں ہے دادا بننے کی عمر کیا ہے جوانی ہے جوانی میں انسان دادا ہونا چاہیے ہر چیز کا ایک ٹائم ہے خیر تو میں یہ بتا رہا ہوں یہ کیا ہے جب ہم ذریعے کو مقصود بنا لیتے ہیں اور مقصود کو کھڑے لین لگا دیتے ہیں اور اس کا فطرت انتقام لیتی ہے اللہ میں ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا کہ جن لوگوں نے دین کی خدمت کو ایسا وہ بنایا نا کہ اور نکاح سے دور ہو گئے وہ فطرت نے ایسا انتقام لیا ہے کہ وہ ایسے بڑے بدماش بنے ہیں پھر وہ ایسی برائیوں میں پڑے ہیں کہ ان کی بریکیں فیل ہو گئیں پھر وہ دین بھی گیا اور عزت بھی گئی تو جو ذریعہ مقصود ہے اس کو کیا سمجھنا چاہیے ذریعہ مقصود میں لچک ہونی چاہیے کوئی آپ کی رائے سے اختلاف کرے تو اسے اختلاف کا پورا پورا حق دینا چاہیے اس پہ الزامات لگانا یہ اکابر کے طریقے سے ہٹ گیا ہے یہ بزرگوں کے طریقے سے ہٹ گیا ہے بزرگوں کا کوئی مقصود طریقہ نہیں ہے کوئی بھی طریقہ جو مقصد تک پہنچائے آپ کو وہی بزرگوں کا طریقہ ہے بس جہاں میں ہے تو رشید جہاں میں پڑھاتا ہوں اس پہ سب سے بڑا الزام پتہ ہے کیا ہے یہ بزرگوں اور اکابر کے طریقوں سے ہٹ گئے ہیں جامعہ تو رشید نے دین دنیا دونوں تعلیمات ساتھ کر دی ہیں اس پہ پہلا الزام لگا یہ بزرگوں کے طریقوں سے بولو نا ہٹ گئے ہیں پھر جامعہ تو رشید کا حدف یہ تھا کہ ملک میں بڑا انقلاب لانے کے دو ہی طریق ہیں یا تو بغاوت کرو یا جو حکمران ہیں انہی پہ محنت کرو بھائی انہی کو انسان کا بچہ بنانے کی کوشش کرو تیسرا کوئی طریقہ ہو سکتا ہے ہیں بھئی انہی سے تعلقات بناو فوج سے اسٹیبلشمنٹ سے عدلیہ سے وزیر آزم سے اسمبلی کے ارکان سے انہی کے سامنے جا کے ریکویسٹ کرو یہی ہو سکتا ہے نا یا تو ان کے خلاف تلوار اٹھاؤ یا انہی کو سمجھاؤ تلوار اٹھانا ملک کے اندر ممکن اس کے سائٹ ایفیکٹ بہت ہیں نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلے گا سوائے خون خرابے تو انہوں نے سالانہ کونوکیشن شروع کی بڑے زبردست تقریبات شروع کی کیونکہ جب آپ اتنی اپر لیول کے لوگوں کو بلا رہے ہو تو وہ چاندنیوں پہ اور دریوں پہ نہیں بیٹھتے یہ سارے اس کے لوازمات میں سے تھے آپ آرمی کے چیف کو بلا رہے ہو آپ سپریم کورٹ کے جج کو بلا رہے ہو آپ بلا رہے ہو سینٹ کے ممران کو اسملی کے ممران کو تو ان کے لیے پھر وی آئی پی ہی انتظام ہوگا کھانے کا بھی پینے کا بھی اس کے لیے تاجروں کی شورہ بنائی فوراں اس کا مقصد کیا تھا مقصد ایک ہی ہے ملک میں مصبت تبدیلی آئے دیندار ان کو دیندار بنانے کی جتنی سی کوشش ہو سکتی ان کو اسلام کے قریب لائے جائے فوراں الزامات لگنا شروع یہ جنسی کے پٹھو یہ فوج کے لوگ یہ آئی ایس آئی سے تنخواہ لیتے ہیں یہ ایک نے تو یہاں تک کا ایک مولانا صاحب نے کہ جامعہ کے جو محتمی میں فوج میں ان کا یہ والا رینک ہے فوج میں نا یہ والا گریڈ ہے ان کا وہ شلوار خمیز میں آرمی کا بندہ ہے میں نے کہا میں انتیس سال سے ان کے ساتھ ہوں انتیس سال کا مرسہ نہیں ہوتا میں نے کہا خدا کی قسم آپ جھوٹ بول رہے ہو اللہ کی قسم جھوٹ بول رہے ہو آپ میں انتیس سال سے جس کے ساتھ چپک کے رہا ہوں اس کو نہیں پتا اور آپ کو آپ کو پتے بجا کیا ہے ہم کہتے ہیں ذریعہ بھی وہی اختیار کرو جو ہمارے باپ دادا کا تھا اسی کو پکڑ کے رکھو اگر ذرا سا ہٹے تو آپ پہلے تو اہل سنت وال جماعت سے خارج دیوبندیت سے خارج اس کے بعد پھر جا کے کیا ہوگا آپ پھر اسیبلشمنٹ کے بندے پھر فوج کے بندے یعنی جیسے جیسے آپ کا پتائے وہ طریقہ ہے نا اس سے ہٹنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے یہ الزامات پہلے تبلیغی جماعت والوں پر لگتے تھے کہ وہ پتہ نہیں کوئی نیا فرقہ بنا لی ہے ان لوگوں نے حضرت مولانی یاس رحمت اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ بھئی وہ جو پرانا روایتی طریقہ ہے نا دینی مدرسوں خانقہوں کا وہ اب مارکیٹ میں چلنے والا نہیں ہے وہ قوم کو اپنی طرف مائل نہیں کر رہا انہیں نے گشت کا نظام شروع کیا گھر گھر جا کے لوگوں کو سہروزہ لگوایا چلہ لگوایا آج دنیا اس کی برکتیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے کی نہیں دیکھ رہی تو جامعہ تو رشید کا بھی ایک حدف ہے کہ بھئی جو روایتی طریقہ ہمارا چل رہے ہیں وہ بھی ضروری ہے تبلیغی جماعت والوں نے مدرسے بند تھوڑی کیا انہوں نے کہا ان کی اپنی ضرورت ہے یہ کافی نہیں ہے جامعہ تو رشید کا بھی ایک موٹف تھا کہ جو دینی مدرسے ہمارے چل رہے ہیں یہ قوم کے لیے ضروری ہیں مگر کافی نہیں ہیں یہ اتنا کافی نہیں ہیں ہوتا تو اب تک انقلاب آ چکا نہیں ہوتا کیا تھوڑا سی سے ہٹ کے بھی ہمیں کام کرنا پڑے گا اب وہ ہٹ کے کام کیا تھا کہ بھئی جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ اسکولوں میں اسکولوں کے اندر دینی تعلیم بھی ہونی چاہیے تو ایسے ہی ہمیں مدرسے کے اندر دنیاوی تعلیم بھی رکھنی ہے اس کے بغیر عالم معاشرے میں اس طرح سے سروائیو نہیں کر سکتا جیسے کہ اس کو کرنا چاہیے اور اس کی برکتیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی میرے شاگردوں میں کمیشن آفیسر فوج میں بھرتی ہوئے عالم تو ہمارے لئے فخر کی بات ہے یا نہیں ہے تو یہ فوج لیبرالزم کی طرف جائے گی یا مذہب کی طرف جائے گی کسی فوج میں فورسز میں مفتی تاریخ مسود جیسے فنڈمنٹلیس مولوی جو چار چار شادیوں پر بیان کرتا ہے آپ کو پتا ہے جتنا بھی لیبرال ہوگا اس کی بڑی علامت کیا ہے وہ شادی کا قائل نہیں ہوگا جتنا لیبرال پناہ آپ میں کوٹ کوٹ کے بھراوا ہوگا اتنا ہی آپ شادیوں سے دور ہوں گے تو چار کی بات کر رہا ہے اس کا مطلب وہ تو بنیاد پرستی کی انتہا کو پہنچا ہوا ہے جو زیادہ بچوں کی بات کر رہا ہے تو میرے جیسا فنڈمنٹلیس بنیاد پرست اس کے شاگرد فوج میں کمیشن آفیسر ہو تو سوچ لو فوج میں کتنا مذہبی رو جان پیدا ہوگا مفتی تارک مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام سلیش مفتی تارک مسعود کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں جزاک اللہ موسیقی